I think نصیم جو سی ڈی اے کے ایکشنز ہیں ہو سکتا ہے اس میں لگیلٹی بھی ہو اس میں نوٹسز بھی ہو میں ڈاؤٹ نہیں کرتا مگر آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس طریقے سے نوٹسز جاری ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی کیا ہوتا رہا اور منصور اللہ خان نے خود بتا دیا کہ پہلے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے جو سیکریٹریٹ ہیں وہ کس طریقے سے انکروچمنٹ میں انوالوڈ رہے ہیں ماضی میں بھی تو میرے خیال میں تو یہ جو ٹائمنگ ہے یہ اس لیے امپورٹن ہے کہ جیسے منصور نے کہا حماد اظر باہر نکلیں لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی خبر جو سامنے آئی تھی جس کو میرے خیال میں جس کی وجہ سے حکومت کو تھوڑی پریشانی ہوئی اور وہ شاید ایسے اقدامات کی طرف لاغب ہو رہی ہیں وہ خبر تھی عمران خان کے ایک بیان تھا جو کہ ریپورٹ ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کارکن تیار رہے کسی بھی وقت سٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے اور تاریخ اور وقت کا اعلان وہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی حماد اظر نے بھی یہ بیان دیا تھا باہر آنے کے بعد کہ ابھی مزید لوگ بھی جو انڈرگڈاؤن ہیں وہ سامنے آئیں گے تو اس کا بظاہر حکومت نے یہ مطلب لیا کہ شاید کسی بڑے پیمانے پہ اب سٹریٹ ایجیٹیشن شروع ہونے والی ہیں اور اس میں اس بات کا امکان ہے کہ کچھ سیاسی قوتیں کچھ کاروباری قوتیں یا کچھ دوسرے میڈیا کے لوگ جو ہیں اس کی حمایت میں یا اس کی سپورٹ میں بھرپور انداز سے سامنے آئیں گے تو اس کو پریمت کرنے کے لیے بڑا ایک سٹرانگ میرے خیال میں ایک میسج دیا گیا اور یہ میسج رافٹ کیا گیا کریئٹ کیا گیا سیکریٹیریٹ کے خلاف بلڈوزر کے آپریشن کی شکل میں اور میسج یہی ہے کہ کسی بھی اس قسم کی جو ایجیٹیشن ہے یا اگر لوگ مزید اگر اس طرح باہر آئیں گے اور لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو انہیں اسی طرح بلڈوز کیا جائے گا جس طرح پی ٹی آئی کے دفتر کی جو حمارت ہے اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے تو یہ ایک میسج دینا میں سمجھ تو مقصود تھا یہاں پہ اور ایکسپیکٹیشن یہی ہیں کہ جو اسٹابلشمنٹ ہے وہ بھی یہ میسج دینا چار تھی کہ ہماری کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہی کیونکہ یہ بھی کچھ سرکلز میں سپیکولیشن ہو رہی تھی کہ شاید اسٹابلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ کچھ رابطے بحال ہوئے ہیں یا ایمن کے جو مولانا فضل الرحمن صاحب پی ٹی آئی کے قریب جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنی بارگیننگ پوزیشن بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور اسٹابلشمنٹ ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی پی ٹی آئی کو وہ خود بھی رابطے میں رہنا چاہ رہی ہے تو ان تمام خبروں کو ان تمام سپیکولیشن کو جو ہے رد کرنے کے لیے ایک سٹرانگ رییکشن جو تھا وہ حکومت کی طرف سے بھی آیا اور میں سوچتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی ایکشن ہوتا ہے اس میں صرف شہباز شریف کا فیصلہ نہیں ہوتا اس میں جو دوسری جو قوتیں خاص طور پر اسٹابلشمنٹ اس کی مرسی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو میں اس انسیڈنٹ کو بھی اسی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ to preempt any such street agitation and any such organization of street protest اور جو انڈرگراؤنڈ لیڈر باہر آ رہے ہیں کوئی نیا رجحان نیا trend یا نیا pattern سامنے نہ آئے preempt کریں اثر یہ اہم معاملات ہیں یا ہم لوگوں کا time ضائع کرتے ہیں کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں یہ کیا جی ہر وقت ہوتے ہیں اس طرح کے آگے پیچھے incidents آپ لوگ you waste so much of our time اور پھر اگر اس کو آپ جوڑیں جو attack ہوا ان پر روف حسن صاحب پر جس کے میرا خالے ابھی تک ملے نہیں وہ جو تین transgender تھے وہ تو نہیں ابھی تک ملے جنہوں نے attack ان پر کیا ہے دیکھیں obviously ملکی صاحب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے دفتر کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی کاروائی ہوگی ہو سکتا ہے اس میں قانونی جواز ہو وہی دفتر ہے ایک دن پہلے وہاں پہ اقوام متحدہ کا وفت بیٹھا ہوا تھا تو اس دوران بھی پولیس وہاں پہ آ گئی تو میسیج کیا یہ دینا تھا کہ بھائی بشاک آپ اقوام متحدہ کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں we don't care اگر ہم نے کسی کو پکڑنا ہے ہم آدھ ادھر صاحب کو پکڑنا ہے آئین اور قانون کے مطابق تو ہم یہ آ جائیں گے پولیس آ گئی انتظامیہ نے پولیس وہاں پہ بیج دی اب ایشو یہ ہے کہ اگر یہی کاروائی کرنی تھی تو دن کے ٹائم کر لیتے ہیں اب ہو سکتا ہے اتنے کوئسچز نہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے قانون تو مبینہ طور پر تحریک انصاف توڑی تھی تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ آدھی رات کو جا کے کاروائی کریں یہ ہم نے جو اپنی حالیہ تحریک میں ایک نیا قسم کا ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جس کو گرفتار کر رہے ہوتے ہیں وہ حسرہ ہوتا ہے جو گرفتار کرنے والے گئے ہوتے ہیں موہ پہ ماسک پہنے ہوتے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا تو یہ ایک پھر بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے میرے خیال میں جس طریقے سے کاروائی ہوئی اور اس کی ٹائمنگ کے اوپر اور پھر آپ نے دیکھا کہ بار بار لوگ اس کے اوپر کوئسچنز بھی کر رہے ہیں جہاں تک راوف حسن صاحب کا تعلق ہے اب اسلامباد جیسے شہر کے اندر سیف سٹی کیمراز بھی کہتے ہیں ہر جگہ پہ کیمراز لگے ہوئے وہاں پہ ان کے خلاف اس قسم کا حملہ ہو جانا میرے خیال میں وہ کافی لوگوں میں تشویش بھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سرہ نکلے گا پکڑائے جائیں گے جو بھی وہ موبائینا طور پہ خواجہ سرہ تھے آل دو کہ خواجہ سرہ جو کمیونٹی ہے انہوں نے بار ہا اس چیز کے اوپر امفیسائز کیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی بندہ اس میں ملاوش نہیں تھا اور سکتا ہے کہ وہ صرف ایسے کپڑے پہن کے آئے ہیں لیکن یہ جو تلخیہ سارے سیاسی محول کی یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جناب چیزیں ابھی اس طرف نہیں جاری جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ اب کوئی پولٹیکل سیٹلمنٹ ہونے والی ہے بہت سارے دوست بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے انگیجمنٹ ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس وقت پولٹیکل انگیجمنٹ کی طرف جاری ہیں اور نہ ہی یہ مجھے چیزوں کی انتہا لگتی ہے ابھی چیزیں ہو سکتا ہے کہ اور اگلی شکل اختیار کریں